بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ اور دو تین اشیوز پر بات کرنی ہے ایک ہے سب سے پہلے جو آپ کی اے پی سی پرسوں ہوئی ہے زبردست طریقے سے سارے کٹھے ہوئے ہیں میں نے تو سمجھا کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس تو نہیں ہے یہ تو سی پی سی ہے یہ تو ساری چور پارٹی کانفرنس تھی ہر بندہ اس کوشش میں تھا کہ وہ اپنی بات کرے وہاں پہ کٹھے نہیں ہوئے واپس میں ایک دوسرے سے کہ میرا میری تقریر سنائی جائے میری بات سنی جائے میرا مسئلہ حل کیا جائے مجھے کسی طرح جیل سے نکالا جائے یا میری کسی طرح باپسی ہو جائے اور جو تقریر کی ہے ایک اشتہاری نہیں نواز شریف میں کون اسی تقریریں کرتا ہے I mean 90% اس کی تقریر جو تھی انہوں نے صرف سٹیٹ کے خلاف بات کی باقی چیزوں کے خلاف بات کی I mean آپ ایک اشتہاری ہیں اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں واپس آنے کا آپ کا کوئی پروگرام نہیں ہے تباہ کر دیا اس ملک ان پارٹیوں نے ملک کے جو آج ہماری صورتحال انہیں اس ملک کی کیونکہ سارے ہم سے کہتے ہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا یہ کس طرح ٹھیک ہوگا تیس چالیس سال مل کے انہوں نے تباہ کیا ہے اس ملک ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں صرف پنجاب کی بات کرتا ہوں پانچ سال میں اپوزیشن میں امپی اے رہا ہوں اسیمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوکے میں کہتا تھا اسیمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوکے کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ بھی اپنا کام کر رہا ہے تو میں استیفہ دینے کے لیے تیار ہوں پانچ سال پانچ سال میں یہ کبھی نہیں میرے پاس آسکے اسیمبلی میں کہنے کے لیے ہاں جی یہ ڈپارٹمنٹ اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے آپ استیفہ دیں آج بھی وہ پرابلمز ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر پرابلم کیا ہے مائنڈ سیٹ لوگوں کا تباہ کر دیا اخلاقی چیزیں خراب کر دی نہیں ہے ایک نعرہ چلا دیا جی کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے شرم آنی چاہیے ایسی بات ہمیں سوچنا شرم آنی چاہیے کہ کھاتا ہے لگاتا ہے یہ کیا بات ہوئی جو یہ بات کرے اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا رہا چاہیے سو اس لیے ہر چیز تباہ کر کے اب کٹھے ہو رہے ہیں ابھی بھی کٹھے نہیں ہوں گئے یہ میں آپ کو گیرنٹی بتا دوں اور ہر دفعہ مولانا صاحب کو رینٹ کر لیتے ہیں وہ مولانا کو رینٹ کرتے ہیں لوگ لانے کے لیے اب پھر رینٹ کریں گے حالانکہ وہ ہی وز بیری اپسیٹ اس پوری میٹنگ کے اندر کیونکہ ان کی تقریر نہیں سنائی دی جانے کی اجازت دی گئی سو پتہ نہیں کس طرح پھر کہتے جی ہم اپوزیشن ہیں آپ اپوزیشن کیسے کر سکتے ہیں جب چیزیں آپ نے ہی تباہ کیوں مجھے دوسرے بھی یہ بتائیں یا تو میں حکومت میں پی ٹی آئی رہی ہوتی اور پھر ہم آتے جی اپوزیشن میں اور کہتے ہیں یہ کس طرح خراب ہو گیا وہ کس طرح خراب ہو گیا بلکل بھی نہیں جب آپ نے ہی سب چیزیں تباہ کی ہیں تو پھر آ کے آپ اپوزیشن میں چپ کر کے بیٹھ جائیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ بالکل پانچ سال کے لیے پانچ سال کے اندر پہ پوچھو رہی آپ نے کیا چیز ٹھیک کیا 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 نہیں کی تباہ آپ نے کی ہیں پوچھتے ہیں ہم سے کہ چالیس سال کی تباہ ہوئی بھی چیزیں چالیس سال کے تباہ ہوئے ڈپارٹمنٹ چالیس سال کا تباہ ہوا ہوا ایک مائنڈ سیٹ دوسر سال میں کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا کیا تباہ تم نے کیا ہے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہم نے لی ہے اور ہم لیں گے مگر ایک اتنی تباہ ہوئی بھی چیز کو ٹھیک کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اس کے بعد میں دوسرے سبجیکٹ پر چلتا ہوں جو بڑا چل رہا تھا سر آپ کس کے ساتھ ہیں یہاں پہ باری باری آجات تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں کہ وہ باری باری اشارہ کرتے ہیں میں صرف دوسری چیز جو بڑی نیوز میں چلی پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ ڈیفڈ کی کتابوں کی منسٹر نے اپنے جاننے والوں کو دے دیئے ہیں ٹینڈر ٹینڈر منسٹر نے سب کچھ کیا ہے بربادی پھیر دی ہے سب چیزیں میں نے تب بھی کہا تھا کہ ٹینڈر جو ہیں وہ ٹینڈر الارٹ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیئے گئے تھے کیونکہ ان میں پرابلمز تھیں اس لیے اگر الارٹ ہی نہیں ہوئے تو میں نے اپنے رشتہ داروں کو کہاں سے دے دی ہے اس کے بعد اب نیکس ٹیپ میں ہم نے دوبارہ ٹینڈرنگ کی ہم نے ڈسٹرک وائز کمیٹیز بنائی اکتالیس کروڑ اور چینج کے یہ ٹوٹل پیسے ہیں کتابوں کے گیارہ ظلوں میں گیارہ ظلوں میں یہ ہم نے کر رہے ہیں خریب بچوں کی کتابیں ہیں کمیٹیاں بنائی ہیں ہر ڈسٹرک لیبل پہ میں تو نام لے کروں گا حسن نصار صاحب نے اس پہ کولم بھی لکھ دیا ہے اور اس پہ اپنے شو میں بھی کہہ دیا ہے حسن نصار صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے پاس آئیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے پاس آئیں اور ان سے بات کریں پہلے پوری بات دیکھ لیں کہ یہ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا اس میں فیکٹس کیا ہیں کیونکہ بات کرنی بڑی آسان ہے آپ سوچ نہیں سکتے یہاں میں بیٹھ کے آج یہاں کھڑی ہو کے آجا کو بتاؤں کیسے کیسے لوگ آئے ہمارے پاس انٹینڈرز کے یہ میرے پاس نہیں آئے دپارٹمنٹ کے پاس میرے پاس ان کو بتانے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے ایسے ایسے لوگ جو عرب پتی لوگ ہیں جو ٹی وی پہ شوز کرتے ہیں وہ لوگ آئے کہ آئیں جی ہمارا یہ ہماری کتاب ڈلوا دے ہمارا یہ ڈلوا دے پریشان کن بات تھی جب میرے دپارٹمنٹ کے آفیس اس نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ آدمی آیا گا تھا شرم نہیں آتی ان کو ان کو شرم آنی چاہیے غریب بچوں کی کتابیں ہیں جانے دیں ان کو میرٹ پہ جا رہی ہیں کمیٹیز بنینی ہیں کمیٹیز میں اب میں آپ کو ذرہ ڈیٹیل بتاؤں چونکہ بہت ضروری ہے یہ گیارہ ڈسٹرکس میں انہوں نے کہا جی کہ اپنے جاننے والوں کو پھر دی جا رہی ہیں نمبر آف پبلشر ذرا سن لیں آپ دی جی خان میں ون ہنڈرڈین ففٹی نائن فیصلہ باد میں نائنٹی فور لہور میں ون ففٹی سیون لودرا میں ٹو سیمیٹی تری میاں والی میں دو سو سولہ اسی طرح پوری لسٹ ہے یارہ ڈسٹرکس کی کون سا رشتہ دار ہے بھئی کہاں پہ پیسے جا رہے ہیں کون چوری کر رہے ہیں مجھے صرف یہ بتائیں ہر چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے ہر چیز جس کو کوئی شک ہے آجائے ڈپارٹمنٹ جس کو کوئی سوال ہے آجائے ڈپارٹمنٹ پوچھے آ کے کہ یہ کس کے پاس کہاں جا رہی ہے چیز ٹوٹل اکتالیس کروڑ کی کتابیں کہا جا رہا جی اربوں روپے تباہ کر دیئے اربوں روپے کی کتابیں کونسی باتیں کر رہے ہیں اکتالیس کروڑ انچینج کی کتابیں تین تین ارب کی کتابیں تباہ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی فیکٹس پہ نہیں آنا کسی چیز پہ نہیں آنا بس کہ سب سے پہلے خبر دیکھے یا سب سے پہلے بات کر کے اس وقت کے لیے وہ سنسیشنلائز کر دیا خبر کو یہ ہی نہیں دیکھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے اس کے فیکٹس کیا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس میں اور کوئی ڈیٹیل جب ہم نے دینی ہے اگر پوچھیں گے تو دے دیں زلیں ہی پروکیور کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں زلیں پروکیور کر رہے ہیں مجھے بتایا گیا یہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ زلیں پروکیور کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہا یہ زلوں میں جا کے ساری بات جو ہے وہ ڈسٹکٹ ٹومیٹیز کے پاس ہے اور ڈی سیز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں سو اس لیے کورونا پہ آ جاتے ہیں سکولز کی اوپننگ کی اوپر سب چیزوں کی اوپر اس وقت ہمارے پرائیوٹ سکولز کے اندر تقریباً سات لاکھ سٹوڈنٹس جا رہے ہیں گورنمنٹ سکولز کے اندر تقریباً ون پوائنٹ فور ملین تقریباً چودہ لاکھ بچے جا رہے ہیں جو نائیتھ اور ٹینٹھ کے ہم نے پچیس ہزار روپے سے زیادہ پچیس ہزار ٹیسٹ سے زیادہ ہم نے رینڈم سکولوں میں کروائے ہیں ہیلٹ اپارٹمنٹ میں کیسز نکلے ہیں وہ نکلے ہیں ڈنکانہ میں نکلے ہیں گجرانوالا میں نکلے ہیں گجرات میں نکلے ہیں اور فیصلہ باد میں سو جہاں جہاں ہمیں پتہ لگا کہ پرائیوٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز میں کیسز نکلے ہیں وہاں پہ ہم نے سکول بند کر دیا ہے ان سکولز کو سیل کر دیا گیا ہے ایک کیس بھی کسی سکول میں نکلے گا تو اس کے اس سکول کو بند کر دیا جائے گا میرے سے یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کتنے کیس نکلیں گے تو سکول بند کریں گے اگر ایک کیس بھی نکلے گا اسکول کو بند کر دیا جائے گا تو سکول میں رینڈم ٹیسٹنگ ہوگی ٹیچرز کی بھی سٹوڈنٹس کی بھی جب تک سیٹسفیکٹری ریزلٹس نہیں آئیں گے اسکول کو نہیں کھولا جائے گا پچاس سے کچھ زیادہ کیسز نکلیں ابھی تک سب نے اس طرح سمجھ لیا ایک دم کیونکہ ہر دفعہ مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ جی کیسز نکل رہے ہیں اوویسلی کیسز تو نکل لیں کرونا ختم تو نہیں ہوا یا تو کرونا ختم ہو گیا تو پھر ہم آپ سے کہیں گے ہاں جی کیس کیوں نکل رہے ہیں ایسو پیز دیے گئے ہیں ایسو پیز کو فالو کرنا ہے ہم میک شور کر رہے ہیں سختی سے ایسو پیز کو فالو کیا جائے جہاں فالو نہیں ہو رہے ہیں ان کو بند کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں سو ٹیمز ہر جگہ لگی نہیں ہے مگر ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ سکولز ہیں پنجاب کے اور ابھی پرائیمری سکولز کھلے نہیں ہیں ابھی الیمنٹری سکولز کھلے نہیں ہیں یہ میں صرف آپ کو بات کر رہا ہوں جو سیکنری اور ہائر سیکنری سکولز ہیں ان کی نائند اور ٹیند کیوں سے اوپر کے سو ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح بھی ایسو پیز کو فالو کیا جا سکے اس طرح کیا جائے میں خود جا کے سکولز چیک ہی ہیں میں خود دوبارہ جا کے سکولز چیک کروں گا اور ان چیزوں پہ پوری پوری پورا پورا پیرا دیا جائے گا ان چیزوں کے اوپر جہاں تک ہماری پوری ایفرٹس ہیں ہم وہ لگائیں گے ہیلٹ اپارٹمنٹ کے ساتھ بہت پلوسلی بیٹھ گئے اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں میں آپ کو ایک بڑی سپرائزنگ بات کرتا جو کل کا سکیجول ہے بلکل اس کو اسی طرح فالو کیا جائے گا کل انشاءاللہ تعالی سکس ترو ایٹ کھولی جائے گی آپ ذرا ان کے نمبرز بھی دیکھ لیں جو آرہے ہیں کوویڈ کے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے یہ سب کی سمجھ سے باہر کہ وہ الگ کیوں ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا اگر آپ ان کے ٹیسٹنگ ریزالٹس دیکھیں اور ان کے کیسز دیکھیں سب چیزیں ان کو بھی باقی ملک کی طرح کل سکول سکس ترو ایٹ کھول دینے چاہیے اچھا ابن آدھرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن کی ایپی سی ناکام ہوگی ہے لیکن کوئی فیڈیو کو ہوتی مزیر ہے مشیر ہے ہوتے دار ہے پہلے ایپی سی پہ بات کرتا ہے پھلے دوسری بات کرتا ہے جیسے آپ نہیں کیا تو اس سے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کامیاب ہوگی ہے کلکل بھی نہیں کیونکہ آپ نے دیکھا جو وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے سب چیزیں ہوئی ہیں ایک ایونٹ ہوا ہے آپ نے ایونٹ کے بارے میں تو بات کرنی کرنی ہے کیوں نہیں کرنی ایک سو کالٹ آپ اس کو اپوزیشن کہتے ہیں سو ان کی اگر بات نہیں کریں گے تو پولٹیکل لوگ ہیں ہم پولٹیکل لوگ ہیں سو پولٹیکل بات تو ہوگی ہے ان کو پہلے بھی ہم نے اجازت دی تھی ابھی اجازت ہے آپ کو یادی ہے جب آئے تھے اسلام بات بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں دیکھیں دیکھیں میں میں آپ کو اس پہ کلارٹی دے جو آپ کے پاس ایک دن پہلے خبر آتی ہے نا وہ ڈے ٹو ڈے چیزیں اس پہ چینج ہو رہی ہیں جو فیصلے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے چینج ہوتے ہیں کہ اس سیچویشن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اس سیچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے جہاں پہ ایک کیس نکل رہا ہے جہاں تک سکول ایڈوکیشن کا کنسرن ہے سکول ایڈوکیشن وہ سکول بند کرے گا کیونکہ ایک بچہ جو ہے یا ایک ٹیچر جو ہے وہ بدن ڈے سارے سکول کو دے سکتا ہے سر یہ ڈے ٹو ڈے فیصلے جو ہیں وہ آپ کو اپنی کنڈیشن کے لحاظ سے کرنے ڈے ٹو ڈے فیصلے پہ چینج ہو سکتے ہیں بڑی فلوڈ سیچویشن دیکھیں میرے خیال سے سکس رو ایڈ کا جب وہ آئے گا تو ساتھ ساتھ ڈے ٹو ڈے اس پہ آپ کو پھر اسی طرح آنکھے بتائیں گے دوبارہ وہ جو واتس ایپ پہ چل رہی نا آپ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل کسی نے فیک نیوز چلائی بھی ہے اس کو اس کو فالو نہ کریں دیکھیں یہ جو بھی چیز آپ ایڈوکیشن کے اندر کرتے ہیں اسپیشلی پڑھائی کے لحاظ سے جو چینجز آپ لے کر آتے ہیں وہ ریزلٹس آپ کو ایک دم نہیں کبھی بھی نظر آتے ہیں اس میں آپ کو میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ جو چیز اگر میں پرائیمری سکول میں ابھی چینج کروں گا اس کا ریزلٹ آپ کو پتہ لگے گا جب وہ بچہ ٹینٹھ میں پہنچے گا ٹھیک ہے پانچ سے دس سال لگتے ایڈوکیشن کو جب آپ چینجز لے کر آتے ہیں ایڈوکیشن کتابوں کے اندر باقی چیزوں کے اندر آپ کو وہ کبھی بھی اگلے سال ریزلٹ نہیں مل جائے گا اس سے اگلے سال آپ نے پروگریشن میں دیکھنا ہے کہ وہ بچہ جب اگلی کلاس آخری کلاس تک جب پہنچے گا تو ان پر ایکس ایکسیٹلی ریزلٹ نکلا کیا کیونکہ ایڈوکیشن is not کہ آپ نے جا کے فیکٹری کھڑی کر دی آپ نے جا کے سڑک بنا دی آپ نے پل بنا دیا آپ نے کچھ اور کر دیا اس طرح نہیں اگلی کل سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اوبر دن نیکس ون ویک کیسز بڑھ رہے ہیں یا کیسز انکریز ہوئے ہیں کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہ بلکل حتمی ڈیٹ نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا دوں تب ہی آج بھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ پورا ہفتہ دیکھ کے ہوا ہے ساری پروبنسز نے بیٹھ کے دیکھا ہے اور سب چیزوں کو دیکھ کے اس کے بعد ہی فیصلہ کیا گیا آپ نے یہ سوچ کر دی آپ کیوری بلکل کے بارے میں آپ نے کم جانتا تھا کہ آپ سارا کے لیے تم چیز کریں گے اس کو بیزنی لے کے آئے گی اور فاصلہ پر دیکھ جیسا ملکنی جیسا ہے گا ابھی پہلی سے پانچتے ہیں آپ نے نوستی کیا ہوگا یہ انشاءاللہ مارچ ٹونٹی ون کی اوپر ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پرائیمری سکول کا انٹروڈیوز کر دیا جائے سکولز کے اندر اور یہ سب پر لاغو ہوگا اور پبلک اینڈ پرائیوٹ سکولز پہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا کلیر کر دوں تاکہ آپ کو ایک کلیرٹی آجائے اس کے اندر کریکلوم ایک فریمورک سیلیبس ایک جیسا ہوتا ہے کریکلوم ایک فریمورک ہوتا ہے آپ دس قسم کی کتابیں پڑھا سکتے ہیں مگر وہ دس کتابیں ایس لانگ ایس وہ فریمورک کے اندر ہیں اس فریمورک کو کور کر رہی ہیں آپ کوئی بھی کتاب پڑھا سکتے ہیں ایس لانگ ایس وہ اس فریمورک کے اندر ہیں سیلیبس جی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ہی کتاب پڑھیں گے اور وہ ضروری نہیں ہے ایس لانگ ایس کریکلوم کے فریمورک کے اندر ہیں آپ دس ڈیفرنٹ کتابیں پڑھا دیں اگلی دفع بتاؤں گا میں نے آپ کو کہا ہے نا ہمیشہ میں پہلے وارڈنگ دیتا ہوں میں ہمیشہ پہلے وارڈنگ دیتا ہوں کہ دوبارہ واپس نہ آنا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو نکالا تھا مجھے سفارشیں آ رہی تھے میں نے کہا تھا کہ اب مجھے سفارش آئی نہ تو یاد سے دو مہینے پرانی بات ہے جب میں نے پی سی ٹی بی میں کی تھی پریس کانفرنس اور میں نے کہا تھا میں نام لوں گا جب سفارش دوبارہ آئی دو مہینے ہو گئے آج تک سفارش نہیں آئی سو میں نے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کتابوں کے لیے اگلی دفعہ آپ آئے ہیں میرے دپارٹمنٹ کے پاس کسی کے پاس بھی پھر میں نام لے کے بتاؤں گا یہ لوگ کون ہیں پیس کی ریفارمز کے واضح سے بتا دیجئے کہ ادھر بھی کوئی ایمٹی جو نہیں رہا تین چار ایمٹی جو ہے تو تبید ہو گئی اور سکولوں کو بھی تک پیسے نہیں مل سکے اگست کے بعد سے جو ہے ابنڈ رڈی گئے لیے تو وہ بھی سکول پریشان ہے ایک درسوں کو کن رہے ہیں اور ان کے پاس انسلامات کرونا کیلئے جو پیسے میں سارے آپ کو بتا دیجئے کونٹی فورت کو میٹنگ ہے کونٹی فورت کا اب ہے پرسوں پرسوں میٹنگ ہے بورڈ کی بورڈ انشاءاللہ تعالی اس پہ پورا فیصلہ کر رہا ہے اور میرے خیال سے ویدن ٹین ڈیز ان کے پاس انشاءاللہ تعالی پیسے ویدن ٹو ویکس پہنچ جانے چاہیے اور یہ بورڈ کا فیصلہ ہے اور ٹوئنٹی فورت کو ان کی بورڈ کی بیٹنگ ٹوئنٹی فورت کو انشاءاللہ تعالی اس پہنچ جانے چاہیے ٹوئنٹی فورت کو انشاءاللہ تعالی اس پہنچ جانے چاہیے موسیقی کوئی پریشن تیکھیں ابھی تک تو اس چیز پر کوئی بات نہیں ہوئی مگر انہوں نے پلے سے کتابیں کیوں چھاپ کے رکھی میاں جب ان کو بتایا ہے ہم نے کہ نیا کریکلم آنا ہے تو وہ پلے سے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے میں سو امین سمپل از دیکھ جب ایک چیز ہم پسلے دو سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا کریکلم آنا ہے اور ہم نے ڈیٹس دی نی ہے اس کی بڑے عرصے سے ڈیٹس دی نی ہے پلے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے میں مذاکرات کرنے ہوں گے ضرور کرلیں گے مگر مجھے اس بات کے بھی بھی سمجھ نہیں گئے پلے سے کتابیں چھاپ کے کیوں بیٹھے میں اجرے آپ نے یہ بتا رہیے کہ ایم ڈی آئے پیٹس دی نی ہوتی ہے اگر آپ نے یہ سو چیز رہ گیا تھا ایم ڈی پیف کا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں مجھے دس بندے بھی چینج کرنے پڑھیں گے کہیں پہ بھی میں کر دوں مجھے کوئی پرابلم نہیں لوگ مجھے آکے کئی دفعہ کہتے ہیں جو دپارٹمنٹ میں آتے ہیں یہ آپ کا بندہ ہے وہ آپ کا بندہ ہے یہ آپ کا بندہ ہے سب نئے لوگ ہیں ہر کچھ مہینے کے بعد سب بدل جاتے ہیں کوئی میرا بندہ نہیں ہے میں آپ کو آج گیرنٹی سے بتا دوں سکول ایڈوکیشن میں سکول ایڈوکیشن دپارٹمنٹ پنجاب میں یہ بات ریکارڈ کر لیں لکھ لیں کوئی میرا آدمی نہیں جو پرفارم نہیں کرے گا اس کی چھٹی ہے سیکٹری سکول زبردست کام کر رہی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں سب جھوٹی خبریں ہائپ بنائی گئی ان کی طبیعت خراب تھی انہوں نے چھٹی لی بھی تھی اور ان کی صحت واقعی میں خراب تھی انہوں نے میڈیکل سیڈکیٹ دیا اور یہاں پہ خبریں چل رہی ہیں سیکٹری سکول چینج ہونے جانے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں زبردست کام کر رہی ہیں اور میرے خالق سے زبردست ہیں یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ آپ کو کوئی اور اپارٹمنٹ محکمہ دیا جا رہے ہیں اور آپ نے یہ دالت جوے لیکن اسی اور کو دی جاری ہے چلی یہ وزیراعظم کا فیصلہ ہے اگر وزیراعظم سمجھتے ہیں کہ میری کئی اور ضرورت ہے میں ان کی فیصلے کے ساتھ ہوں بلکل بھی نہیں وہاں پہ کمیٹیز بیٹھینی ہیں آپ ضرور ایم ڈی صاحب کے پاس جائیں وہ آپ کو پورا بتائیں گے جو کمیٹیز جیسی پہ کام کر رہی ہیں آپ ایم ڈی پی سی ٹی بی کے پاس جائیں اگزیکلی وہ آپ کو بتائیں گے کون کون سی کمیٹیز ان سو نہیں ان دس ہزار کتابوں میں سیکشن وائز بنا کے کس طرح کام کریں وہ آپ کو اگزیکلی بتائیں ایم ڈی ایلس بہت شکریہ آپ سب کا پاکستان زندہ با